بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی المزمزت والاستنشاق ان سلمت بن قیس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضعت فانتثر و اذا استجمرت فاوتر اس باب میں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ مزمزہ اور استنشاق کے بارے میں حدیث لا رہے ہیں مزمزہ کلی کرنا وضو میں اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا اور ناک سے پانی نکالنے کے لئے انتثار کا لفظ آتا ہے حدیث میں وہی ہے کہ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضعت فانتثر جب تو وضو کرے تو انتثار کر و استجمرت فاوتر اور جب تو استنجا کرے ڈھیلے سے استنجا کرے تو ٹاق عدد کا خیال کر تو اس میں جو فاوتر کا لفظ آخیر میں آیا ہے یہ عمر جو ہے استحباب کے لئے آیا ہے اور یہ چیز اور یہ بحث وہاں پر گزر چکی ہے کہ جہاں پر ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے اور اس سلسلے میں اختلاف عیمہ کے درمیان بھی واضح کیے جا چکے ہیں یہاں مزمزہ اور استنشاق کا باپ قائم کیا گیا ہے امام ترمزیر رحمت اللہ علیہ اسی سلسلے میں یہ حدیث یہاں انہوں نے لائی ہے کہ حدیث میں وضو کے وقت میں انتصار کا لفظ آیا ہے اور اسی سے استنشاق کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا تو اس سلسلے میں یعنی مزمزہ اور استنشاق کے سلسلے میں تین رائے ہیں پہلی رائے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ مزمزہ اور استنشاق دونوں وضو میں سنت ہیں اور غسل میں بھی یعنی ترک کی صورت میں چھوڑ دینے کی صورت میں وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا ان کے نزدیک تو ان کے نزدیک مزمزہ اور استنشاق وضو میں بھی سنت ہیں اور غسل میں بھی سنت ہیں یہ پہلی رائے دوسری رائے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت امام آزم کے ہمعصر ابن ابی لیلہ اور امام اسحاق کے نزدیک دونوں میں یہ دوسری رائے ہیں ان کے نزدیک مزمزہ اور استنشاق دونوں فرض ہیں اور اس میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی ہیں تو ان حضرات کے نزدیک مزمزہ اور استنشاق وضو میں بھی فرض ہیں اور غسل میں بھی فرض ہیں البتہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استنشاق آقد ہے مزمزہ کے مقابلے میں ترک کی صورت میں وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا یہ دوسری رائے تھی تیسری رائے حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ اور حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ یہ ان کی ہے ان دونوں کے نزدیک مزمزہ وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہیں یعنی احناف نے وضو میں اور غسل میں فرق رکھا ہے ایک میں سنت ہے اور ایک میں فرض ہے وضو میں سنت ہے کہ مزمزہ اور استنشاق کیا جائے اور غسل میں فرض ہے کہ اگر مزمزہ اور استنشاق نہیں کیا تو غسل نہیں ہوگا فرض ہے وجہ فرق کہ انہوں نے غضو میں اور غصل میں فرق جو کیا ہے اس میں فرق اس کی وجہ یہ ہے کہ غصل کے سلسلے میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّحْرُو اگر تم جنوبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو یہ آیت نازل ہوئی ہے غصل کے سلسلے میں کہ جب تم جنوبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو تو جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکی کے حصول کے لیے انتہا درجہ کی کوشش کی جائے فَتَّحْرُو اور یہ مزید کے باپ سے ہے اور ایک قائدہ ہے کہ قَسْرَتُ الْمُبَانِ تَدُلُّ عَلَى قَسْرَتِ الْمَعَانِ یعنی معانی کی قسرت کے اوپر الفاظ کی قسرت دلالت کرتی ہے جہاں الفاظ کی قسرت ہو وہ لا محالہ معانی کی قسرت کے اوپر دلالت یہ قسرت کی گی لہٰذا حنفیہ نے جب غور کیا تو انہوں نے کہ غصل میں خوب پاکی کرنے کی کیا شکل ہے خوب پاکی حاصل کرنی خوب پاک ہونا اس کی کیا شکل ہے حیض اور استنجا میں خوب پاک کرنے کی شکل بترتیب حیض سے پاک ہونا اور غصل کرنا اور ڈھیلا استعمال کرنا یعنی استنجا بالحجر اور پانی استعمال کرنا یہ تو ہوا حیض اور استنجا میں خوب پاک کرنے کی صورت لیکن غصل کے سلسلے میں خوب پاک ہونے کی شکل میں غور کیا گیا تو اس غور کرنے کی صورت میں امام مالک رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ غصل میں خوب پاک کرنیا یعنی فتہ حرو جو اللہ نے فرمایا ہے انہوں نے اس میں غور کر کے یہ نتیجہ نکالا اور اس نتیجے پر آئے کہ دلک یعنی رگڑنا فرض ہے چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علی کی نزدیک غصل جنابت یعنی ضروری غصل میں اگر دلک نہیں ہوا تو ان کے نزدیک غصل نہیں ہوگا رگڑنا ان کے نزدیک فرض ہے یہ انہوں نے نتیجہ نکالا ہے خوب پاکی حاصل کرنے کا لیکن احناف نے جب غور کیا تو اس کی شکل دوسری نکالی وہ یہ ہے کہ انسان کے آزام ایسے بعض آزام ایسے ہیں جو منوجہن ظاہر ہیں اور منوجہن باطن ہیں اور ان میں سے بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ وہاں تک پانی پہنچانے میں تکلیف ہوتی ہے جیسے آنکھ اور ایک وہ کہ وہاں تک پانی پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں آسانی ہے جیسے کہ ناک موں اور فرج داخل تو جو آزام من کلل وجوہ ظاہر ہیں ان کا دھونا تو بلیجما ضروری اور فرض ہے غسل میں اور جو من کلل وجوہ باطن ہیں ان کا دھونا فرض نہیں اب صرف وہی آزام رہ گئے کہ جو منوجہن ظاہر ہیں اور منوجہن باطن ہیں یعنی کچھ ظاہر اور کچھ باطن ایک سورت سے وہ ظاہر ہیں اور ایک سورت سے باطن ہیں لہذا غسل میں خوب خوب پاکی حاصل کرنے کی شکل جو احناف نے بتائی اور نتیجہ جو نکالا کہ مزمزہ اور استنشاق بھی کیا جائے اور فرج داخل کو بھی دھویا جائے واضح رہے کہ فرج داخل اسی کو کہتے ہیں کہ جب جو بیٹھنے کی حالت میں جو شرمگاہ کا حصہ عورت کا ظاہر ہو اور کھڑے ہونے کی حالت میں نظر نہیں آئے وہی ہے فرج داخل تو فرج داخل دھونے کے لئے انگلی داخل کرنے کی ضرورت نہیں فرج داخل اس کو کہتے ہیں جو بیٹھنے کی حالت میں عورت کے بیٹھنے کی حالت میں ظاہر ہو کھڑے ہونے کی حالت میں نظر نہیں آئے تو یہ نتیجہ احناف نہ نکالا کہ جو منوجہن ظاہر ہیں اور منوجہن باطن ہیں وہ آزا تو یہ مزمزہ اور استنشاق اور فرج داخل یہ انہی ویسے ہیں لہذا مزمزہ اور استنشاق اور فرج داخل میں ائی حکم لگایا گیا کہ ان کا دھونا فرض رہے گا مزمزہ اور استنشاق ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ حقیقت میں غسل میں ایک ہی فرض ہے کہ سارے بدن میں پانی بہایا جائے یہ ہے ایک ہی فرض اور مزمزہ اور استنشاق یہ اصل واجب ہیں لیکن چونکہ واجب فرض کے برابر ہیں اس لئے عام طور سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غسل میں تین فرض ہیں اب چونکہ آیت فتح حرو یہ قطیع دلالت نہیں رہی اس لئے کہ اس کے سمجھنے میں اختلاف ہوا کیونکہ امام مالک نے اس کا کچھ مطلب سمجھا ہے اور احناف نے کچھ سمجھا ہے تو آیت سے مزمزہ اور استنشاق اور فرج داخل فرض نہیں ہو سکتے ہیں البتہ واجب ہوں گے اب چونکہ عام طور سے دونوں میں فرق بہت باریک ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ مزمزہ اور استنشاق بھی فرض ہے لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے یہ واجب ہیں اور اصل میں فرض ایک ہی ہے غسل میں پورے بدن کا دھونا اس طور پر کے ایک بال بھی خوشکنے رہے مزمزہ اور استنشاق کو بھول کر کے ترک کرنے کی صورت میں یعنی بعد میں جب یاد آ جائے تو صرف مزمزہ اور استنشاق کر لینے سے پورے غسل کو کر لینے سے کام بن جائے گا اس میں پورے غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ مزمزہ کے لیے نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے پانی اگر پی بھی لیا جائے تب بھی مزمزہ کا تحقق ہو جائے گا تو غسل میں چونکہ موالات ضروری نہیں اس لیے ایسا ہوا یعنی بعد میں یاد آنے پر صرف کلی کرے یا ناک میں پانی ڈال لے تو کام چل جائے گا تو فتح حرو کے کی جو آیت ہیں اس کے دو مطلب ہوئے ایک مطلب امام مالک نے نکالا اور ایک احناف نے کہ ان دو مطالب میں اولا کون ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیاس کی جو علت ہے اصل یہ ہے کہ وہ صالح بھی ہو صلاحیت بھی رکھنے والی ہو اور عدالت بھی اس میں ہو یعنی جو علت نکالی گئی ہے اس کا اثر کہیں موجود ہو تو اس قسم کی علت کی نظیر کہیں موجود ہو تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو علت نکالی ہے کہ خوب خوب پاک کرنے کی شکل یہ ہے کہ بدن کو رگڑا جائے اور دلک سے کام لیا جائے اس علت کا اثر کہیں بھی ظاہر نہیں اس کے بار خلاف اگر احناف کی علت کا اثر پر غور کیا جائے تو ان کی علت کا اثر ایک دوسرے مسئلے میں ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو مہدس ہے جو بے وضو ہے اس کو قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن جو حدث اکبر کیے ہوئے ہے جنوبی ہے اس کے لئے جائز نہیں تو یہاں ظاہر ہو گیا کہ دو مہدس ہے اس کو قرآن پڑھنا جائز ہے مگر جنوبی کیلئے جائز نہیں قرآن چھونے کے مسئلے میں مہدس اور جنوبی دونوں برابر ہیں جیسے مہدس نہیں چھو سکتا ہے تو جنوبی بھی نہیں چھو سکتا ہے تو یہ اثر ظاہر ہوا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو علت نکالی گئی ہے امام مالک رحمت اللہ نے جو نکالی ہے اور احناف نے جو علت نکالی ہے ان میں اولا کون ہے اولا یہی ہے کہ علت میں جو اصل ہے کہ وہ صالح بھی ہو اور اس میں عدالت بھی اس میں ہو تو یعنی اس کا اثر کہیں موجود ہو اس قسم کی علت اس قسم کی جو علت ہے اس کی نظیر کہیں موجود ہو تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو احناف نے جو علت نکالی ہے وہ اولا ہے تو اولا سے یہ کلام یہ نکلا کہ مزمزہ اور یہ استنشاق یہ وضو میں سنت رہیں گے لیکن غسل میں فرض رہیں گے یعنی واجب رہیں گے اور چونکہ دونوں میں فرق بہت باریک ہے اس لئے اس کو فرض میں بھی کہہ دیا جاتا ہے عرف کے لحاظ سے اور عام طور سے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں